اللہ ڈبیئے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والجنة للمباحدین والنار للملحدین والسلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا بالقاسم محمد سلام علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة الباقية على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنه فانته واتقو اللہ ان اللہ شدید العقاب صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد علیہ السلام آیت تو میں روزانہ وہی پڑھتا ہوں جس کا آخری حصہ یہ ہے کہ اللہ سخت ترین عذاب کرنے والا ہے لیکن ابھی تک میں نے آپ حضرات کوئی ڈنڈے تو نہیں سلائے ہیں جو ممبر سے اتنی دور بیٹھتے ہیں میں گزارش کروں گے یہ حضرات جو دروادے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں طرح نزدیک ممبر کے آکے بیٹھیں انہیں بھی اچھا لگے مجھے بھی گفتوک کرتے ہوئے اچھا محسوس ہو ایک صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد پر کچھ حضرات کی ذمہ داری ہے دیواروں کو سنبھالے رکھنا ان سے مجھے نہیں عرض کرنا ہے وہ دیواروں کو روکے رکھیں سورہ حشر کی آیتیں ہیں جن کی تلاوت میں نے روزانہ آپ کے سامنے کی ہے اور جس میں پورے دین کا میسج اور پیغام اللہ نے دو جملوں میں دے دیا ہے ما آتاکم الرسول فخضوح وما نہاکم عنہ فانتہو میں روزانہ ان دونوں جملوں کو اس لیے دوراتا ہوں کہ اگر ان دس شبوں میں صرف یہی دو سنٹنس بھی میرے بچوں کو میرے بہنوں کو میری یاد رہ جائیں تو کافی ہوگا ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس چیز سے اللہ کا رسول تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ نہ کسی بحث کی ضرورت ہے نہ کسی لاجک کو ڈھوننے کی ضرورت ہے نہ کسی فلسفے کو تراشنے کی ضرورت ہے بس اتنا یقین کر لو کہ یہ پیغمبر کا دیا ہوا توفہ ہے لے لو اور جہاں روک دے پیغمبر وہاں سے رک جاؤ بحث نہ کرو کہ آج کے حالات کا تقاضی کیا ہے اور کلچر کیا کہہ رہا ہے اور سیاست کیا کہہ رہی ہے صرف ایک چیز کا یقین پیدا ہونا چاہیے کہ جو رسول دے وہ لینا ہے احسانہ ہو کہ مل رہا ہو ہماری رسم و رواج سے اور ہم سمجھیں پیغمبر کا دیا دین ہے ہو ہمارے گھر کی عادتیں اور ہم اسی کو سمجھ لیں کہ یہی پیغمبر نے بتایا ہے یہ بہت ہو رہا ہے اپنے گھر کی عادتوں اپنے خاندان کی رسموں اپنے علاقے کے طور طریقوں کو ہم نے دین سمجھ لیا ہے اور دین تک پہنچ نہیں پاتے ہیں مَا آتاکم الرسول فَخُذُوهُ جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ اور جس چیز سے روک دے رک جاؤ مجھے یہاں پہ کہنے دیجئے کہ واجب اور مستحب کا چکر بھی نہیں ہے یہاں کہ جو دے رہا ہے اسے واجب بنا رکے دے رہا ہے کہ مستحب کر کے دے رہا ہے اور حرام اور مقوع کا مسئلہ جس چیز سے بھی روک رہا ہے اگر تم واقعاً اللہ کے رسول کو مانتے ہو تو پھر جہاں روکے رک جاؤ یہ نہ دیکھو کہ یہاں حرام نہیں ہے مکرو ہے چلو کر لیں وہ تو حرام اور مکرو کی قسمیں اور واجب مستحب کی قسمیں اللہ نے ہماری سہولت کیلئے کر دی ہیں ورنہ سچی بات یہ ہے کہ جو کہے وہ کرو اور جس سے روکے وہ رک جاؤ وَتَّقُوا اللَّهُ اور تقویٰ رہے اس لئے کہ یہ کچھ ہو نہیں سکتا اللہ کا رسول جو کہے وہ تم کرو اور جس کام سے وہ روکے اس سے رک جاؤ یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے بارے میں تمہارے دل میں تقویٰ پیدا نہ ہو جائے اور تقویٰ پیدا کرنے کے لئے یاد رکھو کہ وہ رحمتوں والا تو ہے مگر خالی رحمتوں والا نہیں ہے شدید العقاب بھی ہے میں نے روضانہ آپ حضرات کی خدمت میں جو گفتگو رکھی ہے جس کا عنوان اور موضوع اور سبجک قرار دیا ہے قرآن اہل بیت اور ہم اس عنوان اور اس موضوع کو پیش کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی میں ہم تک جو کچھ پہنچایا اس کا سمیٹ کے اگر خلاصہ کیا جائے تو یہی ہے کہ قرآن ہے اور اہل بیت ہے ہم تک جتنا دین پہنچا ہے انہی دو ذریعوں سے پہنچا ہے یا قرآن سے یا اہل بیت سے میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں بات کہی تھی کہ دنیا میں جس کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں لیکن ساری دنیا کے سارے انسانوں سے زیادہ نعمت بڑی نعمت ہمارے پاس کل نہیں اس سے پہلے بات کہی تھی واقعے کے سہارے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والے نے جب شکوا کیا تھا اور اپنی غربت کا رونا رویا تھا تو امام نے اسے جس طرح سمجھایا تھا وہ آپ کے سامنے میں نے ارس کیا تھا کہ ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت اس دنیا کی ہے جو سب کے پاس نہیں ہے وہ نعمت ہے نعمتِ محبتِ محمد و آلِ محمد علیہ السلام اس لیے کہ ہم اس سے بڑی کوئی اور نعمت ہوتی تو اس کو دے کے وہ لے لیتے لیکن کوئی بھی چیز ہم لے لیں اور محبت چھوڑ دیں یہ ہم سے نہیں ہوتا اس کا مطلب اس سے بڑی کوئی نعمت ہمارے پاس نہیں ہے یہ بات ارس کی تھی میں نے میں پچھلی باتوں کو دورا اس لیے رہا ہوں کہ گفتگو آپ کے ذہنوں کو مربوط بھی کر لوں اور آج کی گفتگو کے لیے آپ تیار بھی ہو جائیں دوسری بات میں نے ارس کی تھی کہ دنیا میں جناب آدم سے آج تک جتنے لوگ گزرے ہیں ان میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہم ہیں اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنے ہادی بھیجے ہیں وہ یا تو نبی ہیں یا امام ہیں نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہیں جن میں رسول الگ ہیں یعنی نبیوں کی کوالیٹی سے ذرا اونچی کوالیٹی رسولوں کی ہے اور رسولوں میں بھی ان سے اوپر والے اولوالعظم رسول کہلاتے ہیں وہ اس وقت گفتگو کا موضوع نہیں ہے لیکن ایک لاکھ چوبیس ہزار سب کے سب نبی ہیں ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو نبی نہ ہو ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ہر رسول نبی بہرحال ہوتا ہے نبی اور رسول میں فرق آگے آئے لفظ حالانکہ گھڑی دیکھتے ہی پتا چلتا ہے کہ اچھا خاصہ بات گزر گیا اور ابھی بات بھی نہیں شروع کی ہے تو میرے عزیزوں نبی اور رسول کا فرق میرے بچے سمجھ لیں ہمارے ملکوں میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے نیوز پیپر اور ایک ہوتی ہے میگزین دونوں میں کیا فرق ہے نیوز پیپر میں اور میگزین میں کیا فرق ہوتا ہے میں کوئی علمی بات نہیں ایک عام بات کہہ رہا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے نیوز پیپر کا کام ہوتا ہے خبر دے دینا اب اس کے بعد اس خبر سے اثر کیا پیدا ہوگا اس میں میسج کیا آ رہا ہے اس کو انالائز کریں تو اس کے نتیجے میں اس اب کیا نکلے گا یہ نیوز پیپر نہیں کرتا لیکن میگزین کا کام کیا ہے نیوز پیپر کا کام ہے جو بھی اسے نیوز ملے وہ آپ تک پہنچا دے خبر کو آپ تک پہنچا دے نا بس اب وہ خبر کمینزم سے تعلیو رکھتی ہے تو بھی پہنچائے گا اگر وہ خبر اس بلاک سے نہیں اس بلاک سے تعلیو رکھتی ہے تو اس کو بھی پہنچائے گا نیوز پیپر کا کام ہے خبر کا پہنچانا لیکن میگزین اس لیے نہیں ہوتا میگزین نکالنے والے کوئی نہ کوئی اس کی پالیسی تے کرتے ہیں اور اپنی اپنی باتیں اپنے نظریات اپنا میسج پہنچانے کے لیے میگزین نکالتے ہیں ڈاکٹرز مثلاً میگزین نکالتے ہیں تو کیا اس میں وہ بلڈنگ بنانے کی باتیں لکھیں گے نہیں اب ڈاکٹر جو میگزین نکالے گا تو اسے اپنی کمیونٹی کا میسج دینا ہے کہ ہیلتھ کی باتیں کرے بیماریوں سے بچنے کی باتیں کرے پارٹیز میگزین نکالتی ہیں تو سیاسی پارٹیوں کی میگزین جو ہوتی ہے وہ ان کے نظریہ کو پیش کرتی ہے تو نیوز پیپر میں اور میگزین میں جو چھوٹا سے فرق میں نے آپ کے سامنے اللہ سے خبر لے کے پہنچانے والے کو کہتے ہیں جو آیا دے دیا لیکن رسول کا کام صرف اتنا نہیں ہوتا ہے کہ خبر پہنچائے رسول کا کام ہوتا ہے میسج کا پہنچانا اسی لئے رسول کو میسنجر کہا جاتا ہے تو وہ ایک پورا پیکج اللہ کی بارگاہ سے لے کے آتے ہیں شریعت لے کے آتے ہیں دین لے کے آتے ہیں پورا قانون لے کے آتے ہیں یہ فرق معمولی سا تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے ہدایت کے لئے ہمارے نبی رکھے ہیں اور امام رکھے ہیں ہماری ہم سے مراد وہ جو آخری امام حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فراجہ الشریف کی امت میں ہیں اور ان کے زمانے میں ہیں ہمارے علاوہ کسی کے پاس ان سب کرداروں تک پہنچنے کا موقع نہیں آیا جنہیں اللہ نے ہدایت کے لئے بھیجا تھا یہ کل آپ سے کہا ہے میں نے اگر جناب نو کے دور کی امت ہے تو اس نے جناب نو کو پایا اس سے پہلے مثلا جناب عبدریس کو پایا یونس کو پایا اور جناب شیس کو پایا جناب آدم کو پایا ان کے بارے میں سنا ان کو دیکھا اس میں سے کچھ نہ کچھ پایا لیکن جناب نو کے دور میں آنے والے نے جناب ابراہیم کیوں تو نہیں پایا جناب ابراہیم کے دور میں انے والے نے جناب موسیٰ کو نہیں پایا اور پھر آخری پیغمبر کے دور میں آنے والے نے آخری پیغمبر کو پایا چلا گیا تو حضرت علی کو نہیں پایا جتنے حضرت علی کو پایا اس نے امام حسن کو نہیں پایا لیکن وہ خوشنصیب ہم ہیں کہ ہدایت کے پورے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں کے چراغ بھی ہمارے لئے روشن ہیں اور ہدایت کے پورے بارہ اماموں کے سورج بھی ہمارے لیے چمک رہے ہیں اب اتنی روشنیوں کیا باوجود اگر ہماری زندگی میں اندھیرہ دکھائی دے تو خطہ ادھر سے نہیں ہے کمی ہماری طرف سے پائی جا رہے ہیں اس کے بعد جتنے روشنی کا انتدام ہمارے لیے ہے جیسے بلپ جلائے جاتے ہیں تو کہیں دس وات پچاس وات کہیں ساٹھ وات کا کہیں سو وات کا پانس سو وات کا اب آپ سوچ لیں کہ جس کے پاس مثلا پچاس بلپ جلائے ہیں کوئی پچاس وات ساٹھ وات کا ہے کوئی سو دو سو پانس سو کا لیکن جس ایریے میں سو جلائے ہیں تو اس کی روشنی زیادہ ہوگی کی نہیں تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے پاس وہ نور پورا پورا ہے کہ جو کہتے ہیں یہ ہے کہ اول ما خلق اللہ ہو نوری اللہ نے جس نور کو سب سے پہلے پیدا کیا تھا وہ پورا نور بارہ کے بارہ روشنی دینے والے چراغ نہ کہوں گا میں سورج بھی کہوں تو ان کی تعریف نہیں ہوتی اس لیکن سورج کتنی روشنی دے رہا ہے سورج کبھی روشنی دیتا ہے تو کبھی انہرے میں بھی پہنچا دیتا ہے جب ادھر روشنی دیتا ہے تو ادھر انہرہ کر دیتا ہے دنیا میں جب ادھر روشنی دیتا ہے تو ادھر انہرہ کر دیتا ہے لیکن یہ چودہ سورج میں کہنے پر مجبور ہوں مگر ان کی یہ مجبوری نہیں ہے کہ آدھی دنیا کو روشنی دے آدھے کو دیرے میں رکھیں یہ ایک زمانے میں نہیں نسلوں کے لیے ہمیشہ سے ہدایت کا سورج بن کے چمکے ہیں اور قیامت تک چمکتے رہیں گے اب اس کے بعد وجہ کیا ہوئی ہے کہ ہماری زندگیوں میں اندھیرہ بھی آپ گفتگو سر رہے تھے ظلم کیوں ہے ہماری زندگی میں ظلم اندھیرے کا نام ہے اجالے کا نام نہیں ہے عدالت اجالے کا نام ہے انصاف اجالے کا نام ہے نائنصافی اندھیرے کا نام ہے جھوٹ اندھیرے کا نام ہے سچ اجالے کا نام ہے تو اتنے سورج جس کے پاس ہے وہاں اگر زندگیوں میں اندھیرہ ہے تو اس کی وجہ کیا ہے میں آج یہی سے گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں اور کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ سب ہماری ہدایت کے لیے ہیں بلکہ ہمارا رشتہ معصوموں کی دنیا میں خصوصیت کے ساتھ قصے قصے کتابوں میں قرآن سے رسولوں میں آخری پیغمبر سے اور اماموں میں میں بار بار دورا رہا ہوں سب ہمارے حادی سب کی صیرت کو اپنانا ہے مگر ہمارا براہراز تعلق کس امام سے ہے جس کے دور میں ہم وہ ہمارا حاکم وہ ہمارا مولا وہ ہمارا آقا وہ ہمارا حادی وہ ہمارا رابر تو اب خوش نصیب ترین تو ہم ہیں اور یہ کون ہیں یہ تینوں وہ ہیں جن کے ہاں ٹائم لیمٹ نہیں جن کے ہاں جغرافیہ کی حدے نہیں ان کی مدت ختم ہونے والی نہیں ہے رسالت قیامت تک رہے گی آخری امام کی امامت قیامت تک رہے گی قرآن موجد الہی بن کے کتاب خدا ہدایت کے لیے قیامت تک رہے گا یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے اب ان قیمتی ترین عزیز ترین عظیم ترین ہدایت کے سہاروں کے باوجود اگر ہماری زندگی منہ رہا ہے تو کوتائی ہماری ہے ڈھوننا پڑے گا غلطی کہاں ہو رہی ہے میرے عزیزوں میں نے چونکہ عنوان رکھا ہے قرآن اہل بیت اور ہم لہذا میں اسی موضوع پر آپ کی سامنے باتیں رکھنا چاہتا ہوں یہی ہماری زندگی سے مطالق ہے پیغمبر یہی کہے گئے تھے کہ جب تک قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہو گے گمراہ نہ ہو گے تو اگر ذرا ذرا گمراہی کہیں آتی ہے آتی ہے کہ نہیں آتی ہم سب جانتے ہیں ہم آتی ہے اللہ کے گمراہ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے راستہ کھو جانا کھو دینا اکثر ہم سے آپ سے ہوتا ہے کہ ہم چلے مجلز میں جا رہے ہیں اور اس کے بعد پتہ پوچھ کے لکھا تھا اور پہلی لائٹ پہ دائنی طرف اور دوسرے پہ بائیں اور پھر سیدھے اور پھر ٹھیڑے اور کہیں ایک ذرا غلطی ہوئی تو راستہ بہگ گئے اسی کو کہتے ہیں گمراہ ہونا جب تک ادھر جیدھر جانا ادھر چلنے راستے پہ ہیں جیسے ادھر سے ہٹے گمراہ ہوئے تو اب اگر اللہ تک لے جانے کا راستہ نماز ہے تو جب تک نماز پڑھ رہے ہیں ہدایت پہ ہیں اور جیسے ہی نماز چھوٹی اس کا مطلب یہ ہے کہ دائے بائے بائے کے جب تک سج بولے اللہ کی طرف جا رہے ہیں جیسے ہی جھوٹ بولے اس کا مطلب گمراہ ہوئے تو ہماری زندگیوں میں یہ جو گمراہی تھوڑی یا بہت وقتی یا مستقل جیسی بھی پائی جاری اس کے پیچھے سبب کیا ہے میرے عزیزو دشمن نے ان کے ساتھ کیا برطاو کیا تھا ذرا اسے دیکھیں اور اس کے بعد غور کریں کہ خدا نہ خواستہ ناسمجھی میں کہیں اسی طرح کا برطاو ہم سے بھی تو نہیں ہو رہا ان کے لیے جیسے دشمنوں نے کیا ہے قرآن کے ساتھ دشمن کا برطاو کیا تھا قرآن کے ساتھ دشمن نے دو طرح کے برطاو کیے ہیں ایک قرآن کے ساتھ دشمن کا وہ برطاو ہے کہ جو اتنا کھلا ہوا برطاو ہے کہ اسے کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا مثلا ولید نے مشہور ہے واقعہ کہ قرآن کھولا دیکھنے کے لیے فال نکالنے کے لیے اس میں آیت نکل آئی جو اس کے خیال میں اسی کے اوپر فٹ تھی اللہ ہر جببار سرکش نافرمان کو کچل دے گا فنا کر دے گا اس کو برا لگ گیا کہ یہ مجھے دھم کی دے رہا ہے رکھا سامنے اور تیروں سے چھلنی کر دیا اور اس کے بعد جا کے کہا 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 کہ جا کے اپنے خدا سے شکایت کر دینا اور یہ ہے خلیفہ عجیب و غریب بات تو یہی ہے اپنے خدا سے شکایت کر دینا بھی کہہ رہا ہے یعنی ان کا خدا لگ ہے اس کا خدا لگ ہے تو قرآن کے ساتھ یہ بس سلوکی تو وہ ہے جو کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتا لانت کرے گا اسے آدمی پہ لیکن میرے عزیزو قرآن کے ساتھ ایک برتاؤ اور ہوا ہے قرآن کو پھار دینا ماذا اللہ پارا پارا کر دینا ماذا اللہ اگر کسی ہمارے علم میں آ جائے کہیں کسی آیت کو کبھی کبھی یہ نالائق دنیا کسی لفظ کو صرف محترم لفظ کو کسی نامناسب جگہ لگ دیتی ہے تو مسلمانوں میں آگ لگ جاتی ہے اور لگنا چاہیے غیرت کا تقاضہ میں یہ نہیں کہہ رہو نہ ہونا چاہیے لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی جوتے کے اوپر یا اندر یہ حرکتیں ہوتی ہیں کوئی مقدس لفظ یا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے تو ہم بگڑ جاتے ہیں اور منوا کے چھوڑتے ہیں کہ معذرت کرو اسے روکو اسے بند کرو یہ واقعات آپ کے اسی ہیوروپ میں ہوتے رہے تو ہی نامید برتاؤ ابھی حضور اسرور کعنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا اس پر بگڑ جانا بالکل فطری بات ہے قرآن کریم کی آیتوں کے ساتھ بھی کھیل ہوتا ہے خدا نہ خواستہ کہ قرآن کریم کی کوئی آیت کہیں زمین پر پڑی مل جائے اور خدا نہ خواستہ ہم دیکھیں کہ کوئی اسے پیروں سے روند رہا ہے تو ہم جان دے سکتے ہیں اس کو بچانے کے لیے اس کی عزت کے لیے ہے کہ نہیں ایسا تو یہ تو ہے کھلی ہوئی بس سلوکی اب میں بہت حساس بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور ممید رکھتا ہوں کہ آپ جیسے سمجھ دار اس بات کو ضائع نہ کریں گے یعنی اگر میں یہ کہوں کہ پیروں تلے خورا نہ خواستہ قرآن کو ہم روندیں کہیں گے مولانا ایسی بات مثال میں بھی نہ کہیے برداشت نہیں ہو رہی ہے دوسروں کی توہین ہمیں برداشت نہیں ہے ہم کیا کریں گے مگر میرے عزیزوں میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس قرآن کے ایک حرف کو پیروں تلے روندنے پہ تیار نہیں ہیں وہی قرآن قدم قدم پہ یا ایہا اللہ دین آمنو کہہ کے ہم سے کچھ کہتا ہے کہ نہیں اور جب کہتا ہے ایمان والو یہ کرو ایمان والو یہ کرو ایمان والو یہ نہ کرو ایمان والو یہ نہ کھاؤ ایمان والو یہ نہ دیکھو ایمان والو یہ نہ سنو اب وہاں قرآن ہمیں آواز دے کے کچھ کہہ رہا ہے اور ہماری خواہش کچھ اور کہہ رہی ہے تو روزانہ حکم خدا کی صبحوں سے شام تک کتنی مرتبہ خواہشات کے پیروں تلے ہم رودتے ہیں جب بھی ہم کسی حکم قرآن پر عمل نہیں کرتے تو خواہشات کے قدموں تلے روند رہے ہیں کہ نہیں روند رہے ہیں وہ کہتا ہے نماز پڑھو صبح ہم سوتے رہ جائیں تو ہم نے اپنی نین کی خواہش کے پیروں تلے قرآن کو روند دیا کہ نہیں روند دیا تو ظاہری طور پر اس ظلم کو ہم برداشت ہی کرتے ہیں لیکن دانستہ یا نہ دانستہ مجھے نہیں پتا ہے لیکن جب بھی ہم کسی بھی حکم قرآنی پر اپنی خواہش کے دباؤں میں آکے عمل نہیں کرتے ہیں تو یہ خواہشات کے پیروں تلے ہم اسے روند رہے ہیں قرآن کریم کے ساتھ دوسری بس سلوکی جو کی دوسمنان دین نے وہ کیا تھی اس کا غلط استعمال نوکہ نیدہ پر بلند کر دیا صفیل میں اور اس کے بعد اس کے دریئے سے وہ بات منوالی جو غلط تھی تو یہ دوسری بس سلوکی ہوئی اب اس کے بعد وقت تفصیل میں جانے کا نہیں اس لئے میں نے صرف اشارہ کیا ہے اہلِ بیت ان کے ساتھ دشمنوں نے کیا کیا داستانِ ظلم ہم روزانہ سنتے رہتے ہیں قید خانوں میں رکھا جانا لوگوں سے ملنے پر پابندی لگانا گھروں کو لوٹا جانا کربلا میں جو واقعہ گدرا ہے یہ تو اتنا زادا ظلم تھا کھلم کھلا اور یہ ظلم بھی اس کی داستان ہم تک نہ پہنچی ہوتی اگر زینب قافلہ سالار بن کے نہ اٹھی ہوتی اور جرت و حمد کے ذریعے کوف اور شام کے بازاروں میں داستانِ ظلم نہ دورا دی ہوتی زینبوں میں گلسوم اور سید سجاد دے تو اسے بھی دبا دیا جاتا اسے بھی کچل دیا جاتا اسے بھی چھپا دیا جاتا مگر یہ ظلم کربلا میں نہیں ہے خالی اس کے علاوہ ائمہ تحرین کی پوری زندگی دیکھئے آپ اگر آپ غور کریں ہر امام شہید ہے یا تلوار سے یا زہر سے اور صرف ائمہ نہیں ان کے گھر کے لوگ قید خانوں میں پچاس پچاس سال تک رہے رکھے گئے اور پچاس پچاس سو سو کی تعداد میں ایک ساتھ قید خانوں سے نکال کے سر کاٹے گئے خون سے دیواروں میں ایٹوں میں مسالہ لگانے کے لیے خون ملایا گیا مٹی میں یہ سارا ظلم کیا تھا ان کو مارا جا رہا تھا ان کو قتل کیا جا رہا تھا ہم اس پر بیچین ہوتے ہیں ہم اس پر ہمارا دل بیچین ہوتا محبت کا تقاضہ ہے مگر عزیزوں میں آپ سے جو بات کہنا چاہتا ہوں پھر توجہ چاہوں گا قتل کر دینا ان کا اوپر ایک ظلم تھا اور بہت بڑا ظلم لیکن دشمنوں نے اس سے بھی زیادہ بڑا ظلم ان کے اوپر کیا ہے وہ ظلم کیا تھا وہ ظلم تھا کہ ان کی سیرت اور کردار کو دنیا تک نہ پہنچنے دیا جائے ان کی فضائل اور کمالات کو چھپانے کی مہم معصومین پر اگر آپ نظر ڈالیں تاریخِ معصومین پر پیغبرِ خدا حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد سب سے پہلے پابندی لگائی گئی حدیثوں کی لکھنے پر مہم دیکھیں دشمن کی یہ باتیں کم اس طرح سے سامنے ہاتھی ہمارے سب سے پہلے پابندی لگائی گئی حدیثوں کی لکھنے پر کیوں اس لیے کہ اگر حدیثیں جب لکھی جائیں گی حدیثیں بیان کی جائیں گی حدیثیں پڑھی جائیں گی تو اس میں من گنتو مولا ہو فہادا علی وآلہ بھی آئے گا اس میں یہ حدیث بھی آئے گی یا علی لا يحبکا اللہ مومنن ولا يبغذکا اللہ منافقن اور کافرن بھی آئے گا کہ علی تم سے محبت کرے گا تو مومن محبت کرے گا اور تم سے کینا رکھے گا تو کینا رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے یا کھلن کھلن کافر ہوگا یا چھپا ہوا منافق ہوگا یہ بھی آئے گا لہذا حدیثوں ہی کے بیان پر پابندی لگا دی گئی یہ پہلا مرحلہ تھا کارخانے کھولے گئے دوسرا اپوزٹ رخ پہلے تو ادھر چھپاؤ پھر مقابلے میں جھوٹی حدیثیں گڑی گئیں تفصیلات پیش کرنے کے وقت نہیں ورنہ آپ کا ذرا سے دماغ بھی ہلکا ہو جاتا کہ کیسے کیسی بیعقلی کے ساتھ حدیثیں گڑی گئیں ہیں کیسے کیسے ہمکت آمیز گڑھائی کا کام ہوا ہے اس یہ کہ نقل تو نقل ہے اصل تو اصل ہے بچوں کو یاد دلانے کے لئے کہہ رہا ہوں پیغمبر خدا نے فرمایا تھا کہ انا مدینت العلم و علی بابہ میں علم کا شہروں سٹی آف نالج اور علی اس کا دروازہ ہیں آج کا شہر نہیں پرانہ شہر پیغمبر جس دور میں ہوتے تھے اس پر سٹی اور شہر دشمن کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لئے شہر کے چاروں طرف دیوار ہوتی تھی حسیر ہوتی تھی دیوار ہوتی تھی فصیل پورا پورا شہر دیوانوں کے اندر ہوتا تھا مثلا قلعہ خیبر یہ کیا ہے پوری آبادی ہے جس کے چاروں طرف دیوار ہے اور دروازہ ہے کہ اس پر دشمن حملہ نہ کر سکے جس کا دروازہ مولا نے وہ کھاڑ کے پیکا تو دیوار ہوتی تھی شہر میں لیکن اگر پورے شہر میں دیوار ہوتی تھی اس کا مطلب تھوڑی کی چھت بھی ہوتی ہے اس میں چھت تو گھر میں ہوتی ہے نا جب چھت بنائیں گے تو اس پر پانی بارش کا گرے گا تو اس کے نکلنے کا راستہ بنائیں گے تو وہ راستہ کیا ہے آج ہم پائپ لگاتے ہیں لیکن ذرا آج بھی اپنے گاؤں میں چلے جائیں چاہے افریقہ چلے جائیں چاہے گجرات چلے جائیں چاہے پاکستان چاہے انڈیا تو آج بھی دے ہاتھوں میں ہمارے آنچھتوں میں پرنالے لگے ہوتے ایک پائپ لگا دیا اس کا مو کاٹ دیا اوپر سے گر راجز کا جس کا گسل کر لیں تو پرنالا کہتے ہیں اس کو مجھے نہیں پتا انگلیس میں اسے کیا کہتے ہوں گے اب حدیث پیغمبر کیانا مذلت العلم و علی باب و حام علم کا شہر علی اس کا دروازہ گڑھنے والے کارخانے میں دوسری حدیث گڑھی جانا تھی علی کے مقابلے میں فلاں کے لیے تو اب انہوں نے کہا کیا گڑھنے میں عاقل چلی گئی نقل میں عاقل ہوتی نہیں ہے کہا فلاں صاحب جو ہیں اس شہر علم کا پرنالا ہے کس سے علم گرے گا ارے بھائی علم کے شہر میں پہلے چھت لگاؤ تو پرنالا لگے گا جب چھت ہوتی نہیں تو پرنالا کہاں سے آ جائے گا تو جھوٹ خود ہی پکڑ لیا گیا تو خیریت ایک الگ موضوع ہے میں نے ارس کیا تھا کہ یہ موضوعات ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان چیزوں کو یاد رکھیں کبھی کام آ جائے گے لیکن میں عرضی کرنا چاہتا تھا پہلے پابندی لگائی گئی حدیث کے بیان کرنے پر کہ ان کے فضائل و کمالات کہیں سامنے آ جائیں نہ آ جائیں پھر دوسرا کام ہوا اس تاریخ پر نظر رکھیں دوسرا کام یہ ہوا کہ ان کے فضائل کے مقابلے میں دوسروں کی فضیلتیں گڑی گئیں اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے فضیلتوں کے مقابلے جھوٹے قصے گڑے گئے یہ دوسرا کام ہوا اس سے فضائل و کمالات کو رکا گیا اس کے بعد حکومنو تو نے تیسرا کام کیا تیسرا کام یہ کیا کہ ملنے جلنے پر نہیں نام لینے پر بابندی لگائی گئی امیر شام معاویہ کے طرف سے صاف اعلان تھا کہ جو علی کا نام لے میں اس سے بریوزمہ ہوں حکومت کی ذمہ داری اپنی پبلک اور ریایہ کی حفاظت کرنا ہوتی ہے مکان کی گھر کی چھتکی آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو حکومت آپ کے کیر کرتی ہے آپ کا خیال لگتی ہے حکومت انشورنس قدم قدم پہ کیوں ہے مثلا قانون اسی لئے خیال لکھنا ہے اسے حکومت کو حکومت ذمہ داری ہوتی ہے حاکم کہہ رہا ہے کہ جو علی کا نام لے گا ہم اس سے بریوزمہ یعنی انہیں مارو انہیں جلاو ان کا گھر لوٹو ان کے ساتھ جو بر تا چاہو کرو یعنی نام لینے پر بابندی ملنے پر بابندی اکثر ایمہ کو آپ دیکھیں گے انہیں گھروں میں نظر بند رکھا گیا ہے ملنے پر بابندیاں لگائی گئی ہیں تو جب لوگ ملنے نہ آئیں گے تو ان کی سیرت کیسے دیکھیں گے ان کا کردار کیسے دیکھیں گے ایمہ کی زندگی کا ایک بڑا حصہ قیت خانوں میں گزرا ہے کبھی بادشاہ نے خود اپنے پاس بلا کی بٹھا رکھ لیا ہے تاکہ براہ راس نگرانی میں رہے تو میرے عزیزوں میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ ایک ظلم تھا ان کے اوپر انہیں قتل کر دینا اور ایک ظلم تھا ان کے اوپر کہ ان کی سیرت اور ان کے کردار اور ان کے اخلاق اور ان کے اچھے عامال اور ان کے فضائل اور ان کے کمالات کو لوگوں تک نہ پہنچنے دیا جائے یہ ظلم کم نہیں تھا تاریخ کا بہت بڑا ظلم ہے کہ بدکار حکام کے بدکاری کے گندے واقعات کی تفصیل تاریخ میں لکھی ہوئی ہے فلاں صاحب شراب کیسے پیتے تھے اور شراب پی کے انہوں نے کیسے مثلاً اس میں قے کر دی تھی نماز پڑھانے کے بعد مسجد کی محراب میں اور کیسے بدکاری کرنے کے بعد نماز صبح پڑھانے کے لئے اپنی کنیس کے کاندھوں پر اپنی عباد ڈال کے کہا جا تُو نماز پڑھا دے اور اندھو نے جا کے ان کے اس کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی تھی یہ سب ایسے زلیل ترین واقعات ان بدکرداروں کے نقل کیے گئے ہیں مگر موسیٰ قادم کے سجدے کتنے طولانی ہوتے تھے یہ ان تاریخوں میں نہیں ہے یہ راتوں کو کیسے چھپ چھپ کہ غریبوں کی مدد کرتے تھے لوٹنے کے واقعات تاریخ میں لکھے ہیں لیکن یہ نہیں ہے یعنی بدکاروں کی بدترین زندگی کے چھوٹے چھوٹے تفصیلات بیان کیے گئے ہیں اور ان اچھے کرداروں کو چھپانے کوشش کی گئی ہے میرے عزیزو یہ ظلم ہے اب میں کہنا چاہتا ہوں کہیں ہماری بے توجہی سے یہی سلوک ہم سے تو نہیں ہو رہا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج کے ہمارے ننے ننے بچے ان کو فٹبالر کرکٹ پلئر ویسلر ایک ایک کرکٹر کے بارے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ریکارٹ کی معلوم ہیں کہ نہیں جب کرکٹ ہونے لگتا ہے تو ہر سیکنڈ پہ فلاں ریکارٹ ٹوٹا فلاں ریکارٹ ٹوٹا اور ہمارے بچوں اور جوانوں کے پاس سارے معلومات حافظے کے اندر محفوظ ہوتے ہیں یعنی ہم آج کے دور کے ان سے ملتے جلتے کرداروں کو تو اپنے گھروں میں اس طرح سے آنے دیا ہے کہ ہمارے بچے ان سے پوری طرح واقف ہیں لیکن ہماری لاپروائی کی وجہ سے ان بچوں کے پاس ان چودہ معصومین کے لیے اتنی تفصیل تو چھوڑیے بلکل ابتدائی تفصیل بھی ڈھونڈے نہ ملے گی معصومین کے نام ان کے والد کا نام والدہ کا نام تاریخ ویلدت تاریخ شہادت یہ ساری چیزیں یہ ہماری کمی ہے یعنی ہم نے وحی ظلم خدا نخواستہ تو نہیں شروع کر دیا امہ کے ساتھ کہ ان کی سیرت اور ان کے کردار کو ہم تک نہیں پہنچا رہے ہیں اپنے بچوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں جب خود نہ دیکھیں گے تو اپنے بچوں تک کہاں پہنچائیں گے میرے عزیزو وہ ختم رہا ہے میں نے آپ کی خدمت میں جو بات کہیں ہے وہ آپ کو تھکا دینے والی بھی تھی اس لئے ایک سلوات بھیج کے اپنی تھکن کم کر لیں ایک سیادہ تھکی تھکی سے سلوات بھیجیا اور معصومین کے پاک و پاکیزہ کردار اور سیرت سے جتنی واقفیت ہونا چاہیے بہت کم ہے ہم نے محدود کر لیا ہے کتنا محدود کر لیا ہے سال بھر میں چودہ معصومین کی تذکروں میں سے سال بھر مجلی سے ہوتی ہیں سال بھر مجلی سے محفلے ہوتی ہیں لیکن کتنے معصوموں کا ذکر آتا ہے پیغمبر خدا مولا علی مام حسین اس کے بعد تھوڑا بہت ذکر حضرت فاطمہ کا آگیا کبھی مام حسن مجتبہ کا آگیا بہت معمولی تذکرہ تو پہلے تو کام ہم نے یہ کیا کہ معصومین میں سے صرف چند معصومین کے شخصیتوں کو اپنے قصیدوں کے لیے اپنے اشعار کے لیے اپنی خطاوت کے لیے مخصوص کر لیا باقی کا تذکرہ نہیں حتیٰ کہ حالات یہ ہیں کہ ہوتی ہے کسی امام سے متعلق مجلس اور اس مجلس میں بھی اس امام کا تذکرہ نہیں ہوتا ہے بہت مختصر سا اور باقی وہی عام باتیں شاعر آتا ہے مجلس ہو رہی ہے مثلاً امام قاظم علیہ السلام کی اور وہ شیر پڑھ رہا ابباس کی فضیلت میں نہیں جس دن حضرت ابباس کی ولادت یا شہدت کی محفل ہو صرف وہی پڑھو لیکن جب موسیٰ قاظم کا تذکرہ ہے تو اس دن وہی کرو تو ایک تو توجہ دیں جو آج ساری باتیں میں نے سنجیدہ کہہ دی ہیں میرے عزیزو ایک تو چودہ معصومین میں سے چند معصوموں کا ذکر ہم نے کرنا کیا ہے اور باقی کو چھوڑا اور اس کے بعد اب دوسری بات اس سے اداہم کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ان چند معصوموں کی زندگی کے چند پہلوں ہیں جو ہمیں اچھے لگتے ہیں بس ان کا تذکرہ کرتے ہیں تا مولانا آپ خیبر کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا آپ نے آپ نے خندق کے بارے میں کچھ نہیں پڑھا یعنی خیبر و خندق کی تذکرے ہوں تو ہمیں لگتا ہے فضیلت برائن ہوئی اور اس پہ نعرے لگتے ہیں لیکن اگر ہم یہ نہ پڑھیں کہ علی نے عمر ابن عبدعوت کا سر کیسے کٹا تھا بلکہ یہ پڑھیں کہ علی خاک پر پیشانی رکھ کے بارگاہ الہی میں روتے کیسے تھے تو کہا جاتا مولانا آپ نے فضائل نہیں پڑھے آپ نے فضیلت نہیں پڑھی میرے عزیزوں مجھے اب کہہ لینے دیجئے کہ علی کا شوق نہیں تھا سروں کا کاٹنا یہ ان کی ڈیوٹی تھی ذمہ داری تھی کہ کچھ سروں کو کاٹنا پڑے گا تاکہ باقی سر اللہ کی بارگاہ میں جھکائے جا سکے تو سروں کا کاٹنا ان کا شوق نہیں تھا اللہ کی بارگاہ میں سروں کو جھکانا ان کا شوق تھا لہذا جو شوق علی تھا وہ اپنی زندگی میں پیدا کرو شوق کو تم بھی اپنا ہو تاکہ علی کی سیرت تمہاری زندگی میں آسکتا فضیلت وہ بھی ہے فضیلت یہ بھی ہے مجھے سے انکار نہیں ہے بہادری ان کی شجاعت بھی ان کی فضیلت ہے لیکن شجاعت بھی سر کاٹنا اتنی بڑی شجاعت نہیں ہے جتنی بڑی شجاعت دشمن کے سینے پر بتتمیزی کرنے والے دشمن کے سینے سے اتر آنا بڑی بہادری ہے ہم یہ تو خوش ہو کے بیان کرتے ہیں کہ گلہ کٹ لیا لیکن اپنے نفس کو کچل کے اتر آئے کہ اس نے توہین کی تھی میری طرف لعب دہن پھیکا تھا اگر اس وقت میں گلہ کٹتا تو ذرا سے نفس شامل ہو جاتا اور میں کوئی کام اللہ کی رضا کے علاوہ نہیں کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو یہ بڑی فضیلت ہے عمر کے سر کے کاٹنے سے بڑی فضیلت ہے سینے سے اتر آنا دوسروں کے عیب کو ڈھون لینا یہ بڑا کام نہیں ہے اپنی کمیوں کو تلاش کر کے اپنے نفس امارہ کو کچلنا یہ غلامان علی کا کام ہونا چاہیے میرے عزیزو بات کو ختم کروں میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کی سیرت کے ہر پہلو پہ دیکھیں اور ہر رخ کو اپنائیں اور ہر معصوم کے تذکر تفصیل سے ہمارے درمیان ہوں اور ان کی سیرت کے ہر پہلو کو ہم دیکھیں میں نے ارس کیا کہ سر کاٹنا ان کا شوق نہیں تھا اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا ان کا شوق تھا لوگوں سے ان کا مال چھین لینا ان کا شوق نہیں تھا مال غنیمت جمع کرنا ان کا شوق نہیں تھا عمر ابن عبدعوت کو مار کے علی آئے تھے بہن روتی ہوئی آئی تھی عمر کی مگر جب دیکھا تو کیا دیکھا تلوار بھی ہے اس کی ڈھال بھی ہے خود بھی ہے زراہ بھی ہے اب نہیں روں گی کہ میں تجھے زندگی بھر روتی اگر تیرا قاتل وہ نہ ہوتا جس نے تجھے قتل کیا ہے دوستوں سے تعریف کرا لینا اور ہے دشمنوں سے اپنا قصیدہ پڑھوانے لا یہ علی کا کام ہے کہ میں تجھ پر زندگی بھر روتی میرے بھائی علی کے لیے یہ مال غنیمت کوئی چیز نہیں تھی ان کی زندگی کا شوق مال لوٹ کے گھر لانا نہیں تھا ان کی زندگی کا شوق یہ تھا کہ جب تک گھر میں کچھ رہ جائے اور نہ پہنچا سکے کسی تک اس وقت تک بستر پہ نیند نہیں آتی تھی چلی ایک ہم سکیں ایک بچے نے میری نظریہ سے اتفاق کیا ہے نارے تکبیر نارے استعالہ یا رسول اللہ نارے حیدری یا ری یا ری یا ری نارے استعالہ طاقت کے بعد اس طاقت کو انتقام لینے کے لیے نہ استعمال کرنا بلکہ اس طاقت کو انتقام لینے کے لیے استعمال کرنے کے بجائے دشمن کے ساتھ بھی اچھا برطاو کرنے میں لگانا یہ ہے امہ کی صیرت ابن ملجم جب گرفتار ہو کے آیا ہے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی علی پر ضربت ضرب مار کے بھاگا تھا دوڑا کے پکڑا گیا تھا پیاسا تھا چہرے پہ پیاس کے آثارت خوف تھا دشمن تھا مولا علی پہ حملہ کیا تھا بہت کسکل باندھا تھا مسلمانوں نے اس کے ہاتھوں کو ایک مرتبہ اس عالم میں جب مولا نے جب علی کے ایسے قوی اور شیر دل کہ سر پہ وہ وار پڑا تھا کہ سجدے سے پھر خود سر اٹھا نہیں سکے غش آ رہا تھا زہر پورے بدن میں پھیل گیا تھا چند لمحوں میں پورا بدن زرد ہو گیا تھا اس کرب اور بیچینی کے عالم میں جیسے ہی اپنے دشمن کو دیکھا دیکھا اس کی رسیاں بنی ہوئیں یہ کہا اس دو اس رسیاں کو ڈھیلا کر دو دیکھا کہ اس کے چہرے پہ پیاس کے آثار ہیں کہا یہ پانی یہ شربت میں نہیں اپنے سامنے سے دیدیا دشمن کو پلا دو میرے عزیزو یہ باپ یہ امت کا باپ ہے اس کے دل میں کیسے رحم ہے مگر کیسی ظالمی امت ہے جس کوفے میں علی اپنے قاتل کیلئے کہہ رہے تھے اس کے ہاتھوں میں بندی ہوئی رسیوں کے گرہوں کو ڈھیلا کر دو یہ پیاسہ لگ رہا ہے اسے پانی پلا دو وہی کوفہ تھا وہی کوفہ تھا اسی کوفے میں علی کی بیٹیاں تھی علی کی بیٹیاں تھی زینب امی کنسوم تھی علی کی پوتی تھی ننی سے سکینہ تھی رسن اتنی کس کے بندی تھی کہ کھولی ہے رسیاں مگر جب پہنچی تھی زینب مدینے میں تو آواز دی تھی نانا رسول اللہ دیکھئے بازوں پہ ابھی تک رسنگی رسیوں کے نشانات باقی ہیں پیاس دشمن کو جس نے اسی کوفے میں پانی نہیں اپنے سامنے سے شربت دے دیا تھا پینے کے لئے وہی کوفہ تھا وہی علی کی بیٹی علی کی پوتی پیاسی تھی میں نے کل ارز کیا کہ جناب سکینہ پیاسی تھی کربلا میں جو شہید ہو گئے ان کی پیاس اسی وقت بج گئی مگر جو اسیر ہو کے چلے ہیں میں نہیں کہتا انہیں پانی نہیں ملا اسیروں کو پانی بھی ملا کھانا بھی ملا مگر اتنا معلوم ہے کہ جب تک یہ قید میں رہے جب تک یہ مسافرت میں رہے نہ انہیں جی بھر کے پانی ملا ہے نہ انہیں جی بھر کے کھانا ملا ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ شام کے زندان میں جب پھوپی نے بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کی تو امام وقت جانتا ہے میری پھوپی بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہی ہے لیکن پوچھ اس لئے رہا ہے آپ پانی یتنا کام آتا ہے کہ بچوں کو پورا نہیں پڑتا تو سوچو پھر زینب بھوکی ہے پیاسی رہتی ہے کہ نہیں کہ آپ بدن میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی عزیزو یہ پیاس کیسی پیاس تھی کربلا میں کتنی شدید پیاس تھی حسین جن پر مسئیبتیں ٹوٹی تھی انہوں نے جب جاتے جاتے اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے مسئیبت کے وقت میں آدمی اپنے محبت کرنے والوں کو یاد کرتا ہے عزیزو ہم آپ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے مولا نے ہمیں یاد کیا مگر ساری مسئیبتوں میں علی اکبر کے کلیجے سے برچی نکالی تھی قاسم کے زندہ جسم کے ٹکڑوں کو سمیٹا تھا بھائی عباس کے لاشے کفارات کے کنارے چھوڑ کے آئے تھے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کا جنازہ اٹھایا تھا گوت کے پالے اور نہ محمد کے لاشوں کو اٹھایا تھا مگر جب حسین اپنی مسئیبتوں میں یاد کرتے ہیں چاہنے والوں کی یاد آتی ہے تو کہیں میغام کیا دیا شیعتی مائن شریفتوں مائن فسکرونی اے میرے شیعوں جب بھی تھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے آقا اور اپنے پیاسے امام کو یاد کر لینا کربلا میں سب پیاسے تھے مگر کربلا کے شہیدوں میں سب سے زیادہ حسین پیاسے تھے کیوں پیاسے تھے اس لیے کہ کربلا میں سات محرم کو پانی ختم ہوا ہے پانی آنا رکا نہیں ہے پانچ محرم سے خیموں میں پانی آنا بند ہو گیا تھا سات محرم کی صبح کو زہر ابن القین میدان کربلا میں پانی لینے گئے تھے لسکر یزید کے سامنے پانی نہ لاسکے تھے مگر زہر ابن القین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا لسکر یزید والوں میں نے حسین کے خیموں میں ننے ننے بچے دیکھے ہیں یہ بچے پیاسے ہیں یہ ننے ننے بچے پیاسے ہیں اتنے پیاسے ہیں کہ اگر انہیں پانی نہ ملا تو یہ بچے پیاس سے مر جائیں گے سوچو جب سات محرم کو خیموں میں بچے اتنے پیاسے تھے تو یہ پیاس آٹھ کو کتنا بڑھی یہ نو کو کتنا بڑھی یہ دس کو کہاں پہ پہ پہنچی اور جب سات محرم کو سکینہ پیاسی تھی جب سات محرم کو محمد باقر پیاسے تھے جب سات محرم کو عباس کے ننے ننے بچے پیاسے تھے جب سات محرم کو رقیہ بنتے مسلم پیاسی تھی تو پانچ محرم سے پانی آنا کم ہو گیا تھا ہم آپ جانتے ہیں اگر ہمارے گھروں میں کوئی چیز کم ہو جائے تو بڑے پہلے سے رک جاتے ہیں کہ بچوں کو نکم کمڑنے پائے یعنی سات محرم سے تو سکینہ کو پانی نہیں ملا ہے مگر پانچ محرم سے زینب نے پانچ محرم سے حسین نے پانچ محرم سے عباس نے پانی پینا چھوڑ دیا ہوگا کہ جتنا پانی ہے بچہ رہ جائے بچوں کے لیے رک جائے سوچو مگر یہ پیاس جو اتنی پیاس تھی کہ کرولہ میں حسین نے اسی پیاس کو یاد کیا کتنے پیاسے تھے حسین اکبر بھی پیاسے تھے مگر پیاسے بیٹے نے اب کرولہ کے میدان سے لڑکے آ کے کہا تھا واپس بابا تھوڑا سے پانی مل جاتا اکبر جانتے ہیں مگر بتانا ہے دنیا کو میرے باب کے پاس پانی نہیں ہے مجھے تو سوال ہے آپ کر کے اپنے بابا کی پیاس کے بارے میں بتانا ہے کہا بیٹا اپنی زبان میرے دہن میں رکھ دو زبان رکھی گبرا کے باہر کھینچی بابا آپ کے زبان میں تو کانٹے پڑ گئے ہیں یعنی حسین کربلا میں سب سے ازاد آپ پیاسے تھے مگر یہ پیاسے شہید ہوئے تو ان کی پیاس بج گئی مگر ہائے اسی آنے کربلا یہ پیاسے کربلا سے نکلے انہیں پانی ملا مگر پیاس کبھی بج نہ سکی بدو فقر سن لو ارزاد ہارو اسی یتیمہ کا تذکرہ جو سکینہ کہلاتی ہے جسے حسین کے سینے پہ سونے کی صدا ملی ہے جسے اونٹ کی پیٹ پہ بانا گیا ہے جو راستے میں سواری سے گر گئی ہے وہی کمسن بچی ہے ایک جگہ کافلہ رکا ہے کیوں تاکہ سب کو پانی پلا دیا جائے پیاسے ہیں لجدی لشکر والے سپاہی پیاسے ہیں گھوڑے اور اونٹ پیاسے ہیں کافلہ رکا دانی پلانا شروع کر دیا گیا کمسن سکینہ نے کہا پھوپی اممہ اگر اجازت ہو تو میں بھی تھوڑا سے پانی ان سے مانگ کے پیلوں زینب کیسے منع کریں کہا بیٹا دے دیں تو پیلو ننی بچی حسین کی کمسن بچی آ گئی ظالم کے پاس شمر پانی پلوا رہا ہے اور ایک مرتبہ کہا ظالم مجھے پانی دے دے پیاس لگی ہے اس نے ایک مرتبہ سکینہ کو دیکھا مڑ گیا سپاہیوں کو پانی پلواتا رہا ننی بچی کھڑی رہی کہ جب سب سپاہی پانی پی لیں گے آگے بڑھیں کہ آپ تو سب پی چکے اب تو مجھے پانی پلا دے اس نے پھر موڑا ایک مرتبہ جانوروں کو پانی پلانا شروع کر دیا ہائے یہ اس حسین کی بیٹی ہے جس نے اسی لذیدی لشکر کے ایک ایک گھوڑے اور اوٹ کو اپنی نگرانی میں پانی پلوایا تھا ایک ایک اوٹ کو پانی پلا رہا ہے شمر گھوڑوں کو پانی پلایا جا رہا ہے حسین کوزہ ہاتھوں میں لیے کھڑی ہے شاید اب پانی مل جائے شاید اب پانی مل جائے جب سارے جانور بھی پانی پی چکے مندو فکرے سوچو ننی سے بچی کے اتنی دیل سے دھوپ میں انتظار میں کھڑی ہے ایک ایک سپاہی پانی پی چکا ایک ایک جانور پانی پی چکا کہا ظالم اب تو سب پی چکے کوئی جانور بھی پیاسا نہیں اب تو مجھے پانی دے دے ظالم نے ایک مرتبہ مشکیزہ ہاتھ میں لیا مشکیزے کا دہانہ کھولا بچی سمجھی پانی مجھے مل جائے گا کوزہ آگے بڑھایا ہی تھا کہ ظالم نے بچا ہوا پانی تپتی ہوئی ریٹ میں پھیک دیا ہائی ننی سے بچی پانی ریٹ میں جذب ہو گیا شاید آباد دی ہو چچا عباس دیکھو تم پانی نہ لائے تو آج سکینہ اب بھی پیاسی ہے چچا تم بازو کٹا گے ترائی کے کنارے سو گئے تمہاری بتی جی پیاسی دردر کی ٹھوکنیں کھا رہی ہے نوصہ علمو الذین ظلموا ایم انقلبی انقلبون علا لعنت اللہ علا القوق الظالمین الہی بحق الزہرہ وعبیہا وبالہا وبنیہا پروردگارہ حضرت ماسومہ ان کے بابا ان کے شوہر گرامی ان کے بچوں کا واسطہ ہماری اس عزا کو قبول فرماؤں ہمارے تمام عمال خیرگور نیکیوں کو ساری کمیوں کی باوجود مالک قبول کر لے الہی شب مغفرت و رحمت ہے پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف کر ہماری توبہ کو قبول کر لے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرماؤں انہیں جوار محمد والے محمد علیہ السلام میں جگہ انعیت فرماؤں واقع بیمار کر بلا ہماری بیماریوں سے ہمیں شفا دے جسمانی بیماریوں سے بھی نجات دے روحانی بیماریوں سے بھی نجات تتا فرماؤں الہی ہم سب محتاج ہیں ہماری حجتوں کو پورا فرماؤں دعاوں کو قبول فرماؤں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی زندگی کو بھی سمار دے بارالہہ زندگی بھر ایمان اور اس کے تقاضوں پر عمل کی توفیق انعیت فرماؤں اور دنیا میں بھی با ایمان زندگی بسر کریں موت بر آئے تو ایمان پر محمد والے محمد کی مودت پر موت آئے بارالہہ مزارات مقدسہ اور اپنے گھر کی زیارت کا شرف انعیت فرماؤں جن مزارات کو نقصان پہنچائے گئے ان کی تعمیر کے حالات فرام فرماؤں جن دشمنوں نے نقصان پہنچائے ان دشمنوں کو سزا دے اسی دنیا میں سزا دے دے بارالہہ عراق کے مظلوم مومنین و ممنات کی حفاظت فرماؤں حمایت فرماؤں بارالہہ حوضہ علمیہ کے مقدس ماحول کی حفاظت فرماؤں مراجع اکرام کی حفاظت فرماؤں پرچم اسلام کو سر بلند کر پرچم کفر و نفاق کو سننگوں کر زمانے کے امام کو ازن ظہور عطا کر اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں شامل ہونے کے قابل کر دے اور ان کے انسار و آوان میں شامل ہونے کے قابل ماتم حسین یا حسین